میں کوئی عقیدت سے لبریز ہو کر جوش میں میں نے یہ بات کر دی ہے نہیں قرآن مجید پڑھے ہیں آپ جب قرآن نے مومنین کی نمازوں کا تذکرہ کیا تو پوچھے قاری صاحب بیٹھے ہیں کیا اس میں یہ آیت ہے یا نہیں ہے کہ مومن کون ہیں ہم بشہاداتہم قائمون کہ وہ اپنی نمازوں کو شہادتوں سے قائم کرتے ہیں لفظ ہے شہادات مولانا سخلین صاحب بیٹھے ہیں قاری صاحب بیٹھے ہیں دیگر یہاں پڑھے لکھے علماء بھی تشریف رکھتے ہیں میں پوچھتا ہوں عربی زبان میں ایک ہوتا ہے واحد ایک ہوتا ہے تصنیہ ایک ہوتا ہے جمع واحد ایک کو کہتے ہیں تصنیہ دو کو کہتے ہیں جمع تین کو کہتے ہیں کم از کم تین تین سے زیادہ بارہ چودہ تک چلے جائیں جب تک تمہارا جی چاہے چلے جاؤ وہ جمع کہلاتی ہے شہادتوں ایک شہادت تصنیہ اس کی ہے اگر دو شہادتیں ہیں تو شہادتیں اور قرآن مجید نے جمع کلب استعمال کیا ہے شہادات کم از کم تین شہادتیں جب قرآن یہ کہے کہ مومن وہی ہے جو اپنی نمازوں کو تین شہادتوں سے قائم کرتے ہیں ایک شہادت ہے لا الہ الا اللہ دوسری شہادت ہے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ تیسری شہادت کوئی تیرے باپ کی ہے تو طول دے نہیں تو مولا علی کا نام لینا تیسری شہادت ہے ہاتھ 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 سبجھوہ ہے یہ نہیں ہے ایک جھگڑا چلایا ہوا ہے چکر چلا ہوا ہے کہ جی اس کے اندر جی یہ نام آجاتا ہے الگ سے جو نہیں آیا تشاہد میں الگ سے نام آجاتا ہے میں کہتا ہوں اگر تشاہد ہے تو پھر پورا تشاہد کیا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمدن عبدہو و رسول ٹھیک ہے اللہم صلی علیہ محمد امال محمد آگے پڑھئے وہ بھی تشاہد کا حصہ پڑھیں علماء کیوں نہیں پڑھتے ہیں آگے کیا پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ السالحی یہ تشاہد کا حصہ ہے یا نہیں ہے سلام علینا اب پڑھنے والا پڑھتا ہے سلام ہو مجھ پر پہلے ہے مجھ پر پھر اللہ کے نیک بندوں پر اپنا نام تشاہد میں لا رہا ہے کہ سلام ہو مجھ پر ارے جس کے موں پر بیوی کھلا مارے وہ تو تشاہد میں ہے جس کے بغیر علی کی ولایت کے نماز نہیں ہوتی جس کے نام بعدے Viktor adam اللہ 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 موسیقی